پننہ زلے کے ایک خدان میں قریب تیسر کیرٹ کا ایک بیش قیمتی ہیرہ ملا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہیرہ پننہ زلے کے دلحان چوکی استطنیجی بھومی کی ہیرہ خدان میں ملا ہے اور وہیں ہیرے کو زمین کے مالک اور اس کے بھتیجے کے دورہ ہلاپنے کی شکایت ادھکاری سے کی گئی معاملہ سامنے آیا نے ایک کے بعد ہیرہ بھباگ میں گھڑکم پر مچ گیا ہے خدان سنچالک نے زمین مالک اور بھتیجے پر ہیرہ اپنے کاروپ رکھایا جس معاملے پر اب ہیرہ آدھکاری ربی پٹیل نے جانچ کروا کر ایف آئیار دچ کروانے کی بات کہی جانکاری کا نصار ادھر پرکاشتر پاچھی جنہوں ہیں ابھی دو دن پہلے ہی دہلان چوکی اسی خدان سے ایک ساتھ دو ہیرے بھی لے تھے لیکن ہیرہ جمع کرنے کے دو دن بعد دشنیبار کو ہیرہ ادھکاری ربی پٹیل کے پاس قریب تیس کرٹ کے بیشکمتی ہیروں کو زمین مالک کے دوارہ ہڑپنے کی شکایت پہنچی انہوں نے بتایا کہ پندر نومبر کو خدان میں ہیرہ کی چال بنوا کر جب وحکر واپس آئے تب یہ ہیرہ ملا اور جسے مزدون نے اٹھا کر وہاں پر اپستت زمین مالک کے بھتیجے کو دے دیا اور خدان سنچالک کو بتانے کی بات کہی تب ہی بھتیجے اور مالک نے ہیرہ ہڑپ لیا پورے مامڈے کی شکایت خدان سنچالک کو در پرکاش نے ہیرہ ادھکاری ربی پٹیل سکی ہے مجدور وہاں تھا کیلا باقی اس کے دیدی جیہ جائے تے پیشی میں تو اس کو بوچھتے میں ہم خننا برما کے آ گئے تے باپس تو وہ ہمارا جو جیپال کھید والا ہے اس کا بھتیجہ وہاں بیٹھا تھا بھجوا رہا تھا اس کو بوچھتے بوچھتے بھرتے سمیں میں اس کو ہیرہ ملا چرنگا سے بڑھا تو اس نے کہا بھی مجدور نے کہ آپ مہنراج کو فون کر دو تو نے بولا ہم کر دیں گے لیکن اس نے ہمیں فون نہیں کیا مہنراج کو خسکابری دے دو مہنراج پیسے لگاتے ہیں کم سکو خسکابری دے دو پھر آپ نے جب یہ بوچھ کے جاتا ہے جب یہ ہیرہ لے چلا گیا ہے چھوٹا نانا مہ پال پھر بعدوں بڑا نانا بیس کے باس آتا ہے یہ باتا ہے اس نے ہمیں راجہ نے کہ یہ تمہاری کوئی مدد کریں تو اس نے کہا نہیں ہماری کوئی مدد مد کرو ہم کر لیں گے کام پھر یہ جب جاتا ہے کام بند کر کے سائکل انہی کے گھر پہ رکھتا ہے تو ہاں پھر چھوٹا نانا مہ پال ملتا ہے مولتا ہے کسی سے چاہتا ہے مد کرنا اس میں ہم تم دونوں بن لیں گے ہیرا تھا چرنگا برو بر تھا ہیرا اور ہم نے مہ پال نانا کو ہیرا دیا تھا مہ پال نانا وہاں سوٹھ کر سیدھے چلے گا وہاں روکے نہیں ہیں ہم نے کہا کہ کیا ہے ککڑا ہے کہ ہیرا مہ پال نانا نے بولا کہ ہیرا ہے تو مہ پال نانا سوٹھ کر آ گئے پھر آئے بڑے نانا جی پال نانا یای جی پال نانا نے کہی کہ راجہ تمہاری کچھ مدد کروا دیں ہم نے کہی کہ آئا ہمیں مدد نہیں کروا ہم اپنا کام کر لیں گے تو ہم بیٹھو منیم گیری کرو منیم ہو تو منیم گری کرو ہم بوجھ لیں گے ہم دوانا بوجھ کر گئے ہیں مہمے بہنگ ملے راanza ملے گا کہ ہم دو ہی جنے ہیں لگ بک ہے آملے کیاکار کا ہیرہ ملنا ہونا بتایا گیا کہا کافی بڑا ہی را ہے وہ ایسا سوچنا اس کے دورہ دی گئی ہے جس کو چھوٹے نانا مہی پال پال کر کے اس کو چھوٹے نانا بولتے ہیں اس نے ان سے بولا کہ میں آپ کا ہیرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے جیب بے ڈال کر کے چلا گیا وہ لیور کے دورہ بتایا گیا اس کے بھی سٹیٹمنٹ لیے گئے ہیں اور اس کے اپرانت ان کو جیپال پال کو پکڑ کے لائے گئے ان سے پونسنانچ کی گئی سٹیٹمنٹ ان کے بھی لیے گئے ہیں اور آنگے کی کاروائی کے لیے سماندید پر اگر ایسا ماملہ تک تمہیں آتا تو ان پر FIR درج کرائی جائے گی